کرونا کی تیسری لہر میں سیورے داروں کی معاملت کے لیے تیار ہیں پاکستان کے سولہ شہروں میں فوج تائینات کر دی گئی ایسو پیس پر عمل کر کے ہم ہی وبا پر محفوظ رہ سکتے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میجر جنرل بابر افتخار نے کہا عوام کا اعتماد افواج پاکستان کا ساسا ہے آزمائش کی گھڑی میں عوام کے اعتماد پر پورا اتریں گے سندھ کے تمام سکولز کالیجز غیر موینہ مدت کے لیے بند انتی سیپرل سے انٹر سٹی ٹرانسپورٹ پر بھی پابندی ریسٹورنٹس میں ہر طرح کی ڈائننگ بند سرکاری دفاتر کو بیس پیصد حاضری اور نجی دفاتر کو پچاس پیصد عملہ بلانے کا حکم ایسو پیس پر عمل کروانے کے لیے فوج بلانے کا فیصلہ وزیر علیہ سندھ مدادلی شاہ کہتے ہیں صورتحال خراب ہے ہم گھبرائے ہوئے ہیں یار اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھیں گھبرائے ہوئے ہیں آپ لوگ کے نہیں ہیں آپ لوگ اگر نہیں ہیں تو یار میں ہوں اور میں ڈرتا بھی ہوں اور میں ہار ماننے کے لیے بھی تیار رہتا ہوں میں میری کوئی ایسی ایگو ایشوز نہیں ہیں کہ میں نے آج تک ہار نہیں مانی یار یہ کوئی ہم کرکٹ کا گیم نہیں کھیل رہے ہیں اس سے نکل آئیں باہر میں آپ سے براہ راست مل کر کراچی آ کر آپ سے اپنے دل کی کچھ باتیں کرنا چاہتی تھی کچھ آپ کی سننا چاہتی تھی لیکن افسوس کہ ایسا نہ ہو سکا کیونکہ کرونا کی وجہ سے میں آپ سب کی زندگیوں کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتی کراچی این اے دو سو ننچاس کے زمین انتخابات میں دو دن باقی تمام جماعتوں کو الیکشن کیمپین تیز مریم نواز کا ویڈیو پیغام کہا کراچی آ کر دل کی باتیں کرنا چاہتی تھی مفتا اسماعیل کامیاب ہوئے تو وہ بلدیا کہ ہر گھر تک پانی کی فراہمی یقینی بنائیں گے مصطفیٰ کمال کو بھی جیت کا یقین کہتے ہیں پارلیمان میں کراچی کی آواز بنوں گا مجرم مشکل سے فی کلو پانچ روپے منافع ہے حکومت نے سب کچھ مہنگا کر دی ہے ہمیں مارنا چاہتی ہے دیزل ہے کرایا ہے مزدوری ہے ڈائی تین لاغ روپے لگ جاتی ہے اور کیلشیم فائبر اور آئرن سے بھرپور کالے چینے پر منافع بھی خوب منافع خور مشیار 63 روپے سے دام کیسے دو سو روپے کلو تک پہنچتے ہیں سما کرے گا ہر کردار بینکاب